سمر آ گیا ہے اور پارٹلا کا اور پارسلین کا سیجن بھی آ گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ اس کی کٹنگ اگر آپ میرے طریقے سے لگائیں گے تو آپ کے پودے میں بہت کلیاں آئیں گی بہت فول آئیں گے تو آئیے بتاتے ہیں اس کو کیسے لگانا ہے یہ بہت ہی آسانی سے گروہ ہونے والی کٹنگ ہے لیکن اگر آپ اس میں یہ پروسس آجما لیتے ہیں تو آپ دیکھیں میری ایک برانچ میں کتنی ساری دھیرو برانچ نکلی ہوئی ہیں تو یہ اگر طریقہ آپ پاجمائیں گے اپنی پارٹلا کا یا پارسلین کو لگانے میں تو آپ بہت ہی کم ٹائم میں اس سے بہت زیادہ فلاور پا سکتے ہیں بہت ساری برانچ پا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی کٹنگ ہے تو اس سے بہت ساری کٹنگز بنا سکتے ہیں میری ایک برانچ میں کتنی ساری برانچ نکلی ہیں اور جتنی زیادہ برانچ نکلیں گی اتنی زیادہ برٹس بنیں گی میرے پاس اس کی بہت کم کٹنگز تھی اور ایک ہی کٹنگ سے دیکھیں کتنی کٹنگ بنا لی ہے اور کتنی زیادہ یہ گروہ ہوگی اور کتنی برشی بن گئی ہے اور جہاں جہاں سے اس میں برانچ نکل لی ہے وہیں وہیں سے اس میں برٹس بھی بننی شٹارٹ ہو جائے گی اس سے پہلے میں بتا دیتی ہوں جب یہ اپارٹلا کے کی کٹنگ لگائے تو انہیں کچھ دن سیٹ میں جرور رکھیں سیٹ میں بہت جلدی گروہ کرتی ہے اور بہت ساری برانچیں سے اس میں بہت جلدی بن جاتی ہیں اس کے بعد انہیں جب یہ گروہ کرنے لگیں بہت ہی اچھے سے گروہ ہو جائے اس طرح سے میں نے بتایا تب ہی اسے سر لائٹ میں رکھیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک برانچ ہے اور میں اسے بیچ سے ہی کٹ کر لیتی ہوں اور یہ کٹ کی ہوئی برانچ ہی مجھے اس سوائل میں لگانی ہے یہ ہوتا ہے جب آپ بیچ سے ہی اس کی برانچ کو کٹ کرتے ہیں اگر آپ نے کوئی کٹنگ بروہ کی ہے اسے بیچ سے آپ کٹ کر لیتے ہیں اور اسے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں تو جو آپ نے برانچ کٹ کی ہے وہاں سے بہت ساری دھیرو برانچیں ایک ساتھ نکل آتی ہیں اس سے یہ ہوتا جتنی برانچ بنتی ہیں اتنی زیادہ کلیاں آتی ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کٹنگ لگا ہے تو اسے بیچ سے کٹ کرتے کرتے آپ الگ الگ جگہ پر لگاتے رہے ہیں یہ ہے کہ جو ہم ونٹر میں جو ہماری کٹنگ بلکل بیکار سی ہو جاتی ہیں اور پارٹ میں لگی رہتی ہیں انہیں ہم سیف کر کے رکھتے ہیں کوہرے سے بچا کر تو ان کی بھی کٹنگ آپ کو کیسے لگانی ہے کہ آپ کی پارٹلا کا کافی گھنی ہو اور کافی ساری کلیاں آئے مثال میں انہیں سیف کر کے رکھ لیتی ہوں انہیں کوہرے سے بچاتی ہوں اس کے بعد جیسے ہی سمجھ سیجن آتا ہے ان کی کٹنگز الگ الگ کر کے میں الگ الگ پارٹ میں لگا دیتی ہوں اس سے میرے پاس بہت ساری کٹنگز تیار ہو جاتی ہیں بہت ساری پارٹلا کا اور پارسلین بن کر تیار ہو جاتی ہے میرے پاس کچھ پچھلے سال کی کٹنگز ہیں انہیں میں نے سیف کر کے رکھا تھا تو ان کے لگانے کا میں دوسرا طریقہ بتا دیتی ہوں جیسے آپ کے پاس کٹنگز ہے آپ نے سیف کر کے رکھی ہے اور وہ کٹنگز چھوٹی ہے آپ کو زیادہ اسے کٹنگز بنانی ہے زیادہ اسے پارٹ لگایا پارسلین تیار کرنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسی برانچ میں کئی سارے پارٹ کر لینے ہیں اس کی جڑ کو بالکل بھی نہیں توڑنا ہے اس کی جڑ والا پارٹ آپ کو الگ کر لینا ہے اور اوپر کا جو حصہ ہے اس کے الگ پارٹ کر لینے ہیں اس سے آپ کو چھوٹی چھوٹی کٹنگز مل جائیں گی اور جڑ جو پارٹ لگایا پارسلین جو روٹ سے وہ بھی آپ کی سیف رہے گی وہ کٹنگز 100% داب کی چل جاتی ہے اور یہ جو کٹنگز ہیں مل جب آپ الگ الگ لگا دیں گے تو ان سے دھیرو اور بھی کٹنگز تیار ہو جائیں گی تو کوئی بھی پارٹ لیجئے کوئی چھوٹا پارٹ لیجئے ہر طریقے کے پارٹ میں چل جاتی ہے اور اس میں ایک اچھا سوال مکچر بنا کر ان کی چھوٹی چھوٹی کٹنگز کو آپ الگ الگ لگا دیجئے اگر آپ تھوڑی بھی کٹنگز ہیں آپ کے پاس تو اسے بھی دھیرو کٹنگ آپ اس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کٹنگز لگانے کے بعد انہیں شیڈ میں رکھیں اور شیڈ میں جب یہ اچھی طریقے سے گروہ ہو جائیں کافی ساری برانچز نکال آئیں تب آپ انہیں فل سن لائک میں رکھیں اور کم پانی دیجئے اسے بہت ہی اچھے سے گروہ کریں گی اور بہت ہی جلی فلاوبرنگ سٹارٹ کر دیں گی میں یہی دونوں طریقے آج ماتی ہوں ان کی کٹنگز لگانے کا اور یہ دیکھیں میں برسلن کتنی اچھی فلاوبرنگ کرتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں